اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہم تمام انتظارِ حجت الزمان چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم آج کی گفتگو کا آغاز مولا امام علی رضا علیہ السلام کے فرمان سے شروع کرتے ہیں امام فرماتے ہیں جو شخص بھول کر قبلہ کی طرف رخ کر کے پشاب کر رہا ہو اور یاد آ جائے اور قبلے کی تعظیم اور بزرگی کے سبب اپنا رخ بدل دے تو وہ وہاں سے اٹھنے نہیں پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا آج کی گفتگو کا انوان دراصل ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب جانتا ہے ظاہر و باطن سب سے وہ بہخوبی واقف ہے تو قرامن قاتبین کی کیا ضرورت تھی ناظرین و سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چھے پر محیط ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز مخفی و مستور نہیں ہے اور قرآن پاک نے اس کی تصریح بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا شاہد و عالم ہے اور ہر شئے پر محیط ہے اسی سسلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں ایک زندیق جناب ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ہر شخص پر دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کے عمال لکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور بھولتا بھی نہیں ہے امام صادق علیہ السلام نے اس زندیق کے سوال کے کئی جوابات دیئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے لیے عبادت قرار دی جو اس کا رزق ہے ہر سند کا فرشتہ اپنی مخصوص عبادت کرتا ہے ان میں سے ایک سند کرامن قاتبین کی ہے کہ جن کی عبادت انسان کے عمال کو سبت کرنا ہے امام صادق علیہ السلام نے دوسرا جواب فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بندے پر گواہ بنایا ہے جب بندہ توجہ کرے گا کہ میرے عمال تحریر ہو رہے ہیں تو وہ زیادہ احتیاط کرے گا اور فرشتے کی موجودگی کا کیونکہ کل اسی فرشتے نے گواہی دینی ہے چنانچہ اس سے شرم کرے گا اور گناہ نہ کرے گا تیسرا جواب امام نے دیا بے شک اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے لہذا اس کے کام بھی بہت بزرگ و برتر ہیں اور بشریت کمزور ہے لہذا اس کے کام بھی کمزور اور بہت قلیل ہیں لیکن چونکہ اس بزرگ ہستی کی طرف نسبت ہوتی ہے لہذا اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے پس اس اہمیت کو دکھانے کے لیے فرشتے اس کے عمال کو لکھتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہیں اور اس نے کبھی اپنے بندے پر توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی اور توبہ کے دروازے بکشش کے دروازے اس کے ہاں ہر وقت کھلے رہتے ہیں امام علیہ السلام نے چوتھا جواب دیا کرامن کاتبین کے پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے اور وہ حکمت مومن کو شیعتین سے محفوظ کرنا ہے جب شیعتین مومن کے نزدیک ہوتے ہیں تو ملائقہ ان کو دور بھگاتے ہیں ہاں اگر مومن خود شیطانوں کے پیچھے چل پڑے تو یہ اور بات ہے وقت موت جب شیطان کی مومن کے نور امان کو چوری کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے تو بھی ملائقہ اس مومن کی مدد کرتے ہیں اور مومن کے نور کو شیطان سے بچاتے ہیں ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور ایک ماہ کی محبت اپنے بچے کو کبھی ترپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے مقرر فرماتا ہے تاں کہ اپنے بندے کی حفاظت کی جائے پانچویں حکمت بھی یہی ہے کہ افاظ سے بدن کو محفوظ رکھتے ہیں کہ اگر غیبی مدد نہ ہو تو اتنے خطرناک محول میں انسان چوبیس گھنٹے بھی نہ گزار سکے اس لیے بچپن ہی سے ملائقہ اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں چھتا جواب جب مومن مر جاتا ہے تو قرامن کاتبین پروردگار عالم سے یہ عرض کرتے ہیں جس کے عمال لکھنا ہماری ذمہ داری تھی وہ تو مر گیا اب ہم کیا کریں تو ان فرشتوں کو جواب ملتا ہے اس مومن کی قبر پر رہو وہ جو کارے خیر کرتا تھا تم اس کے لیے کرو اور اس کا ثواب اس کے لیے لکھتے رہو نمبر سات جب مومن فوت ہو جاتا ہے تو قرامن کاتبین اس کے لیے عزاداری کرتے ہیں یہ عزاداری کا موقع ان دونوں سے مختص نہیں ہے بلکہ آسمانوں کے وہ دروازے جن سے مومن کے عمال اوپر جاتے ہیں تو وہ بھی روتے ہیں اور وہ زمین جس پر وہ عبادت کرتا تھا وہ بھی روتی ہے ہاں وہ زمین کیسے روتی ہے اس کا ہمیں علم نہیں اس گفتگو کے اقتدام میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں ایک دن جناب امیر المومنین امام علی مرتضی علیہ السلام گزر رہے تھے آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہودہ باتیں کر رہا ہے امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا تم قرامن کاتبین سے اپنے عمال میں اس قسم کی باتیں لکھوا رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی اگر کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہو تو کتنی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی لگو بےہودہ اور بے مینی بات نہ ہو اور خط خوبصورت ہو ناظرینوں سامین ہر شب جمعہ جمرات کو مومنین کرام کے عمال امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فراج و شریف کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں واقعاً کتنی شرم کی بات ہے کہ کسی کے گناہ جنابِ ساہب الاسر والزمان امام اجل اللہ تعالیٰ فراج و شریف کی خدمتِ اقدس میں جائیں تم لوگ جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کیا یہ بری بات نہیں کہ تمہارے سردار اور حاکم تمہارے ان برے کاموں سے پرشان اور دکھی ہو جائیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فراجہ